خوشکی اور تری میں لوگوں کے عامال کے سبب پسات پھیل گیا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض عامال کا مزا چکھائے عجب نہیں کہ وہ بعض آ جائیں کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کا کیسا انجام ہوا ہے ان میں زیادہ تر مشرق ہی تھے تو اس روز سے پہلے جو اللہ کی طرف سے آ کر رہے گا اور رکھ نہیں سکے گا سیدھے دین کے رستے پر سیدھا رخ کیے چلتے رہو کہ اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے اس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرامگاہ درست کرتی ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ اپنے فضل سے بدلہ دے بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواوں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو اور تاکہ تم شکر کرو اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی اللہ ہی تو ہے جو ہواوں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اُبھارتی ہیں پھر اللہ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور تہ بہ تہ کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے بارش کی بودھیں نکلنے لگتی ہیں پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو اسی وقت وہ خوش ہو جاتی ہیں جبکہ وہ اس کے برسنے سے پہلے یقیناً نا امید ہو رہے تھے تو اے دیکھنے والے اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں کہ زرد ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں تو تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں آواز سنا سکتے ہو اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں سو وہی فرما بردار ہیں موسیقی